جناب شاہ محمد مری صاحب خواتین و حضرات ایک تو نارنگ صاحب کی بات ہو رہی تھی میں جانتا ہوں کہ وہ بلوچستان سے ہیں ہم رہے یا نہیں رہیں کوئی پیغام تو ہماری اگلی نسلوں کو پہنچائے گا کہ جب بھی بلوچستان میں کوئی شریف انسانوں کی حکومت ہو تو ہم انہیں بلوچستان کی شہریت واپس دے دیں گے جو کانفرنس ہیں ہم بھی وہاں یہی کام کرتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جو یہاں ہمارے دوست کرتے ہیں ایک بہت بڑے ہمارے عبدالاجان جمالدینی بہت بڑے عدیب تھے ساری زندگی ترقی پسند تحریک کے ساتھ وابستہ رہے غریبوں اور بیچاروں کی ہمدرد رہے تو ہم نے ان کا دن ایک شام منائی فیصلہ ہم لوگوں نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو پہلے بتائیں مکالے ہوں اور لمبی لمبی باتیں ہوں ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنے ذہن میں یہ فہرست ہے سب جو اس کے قریبی دوستیں ہم ان کو بغیر بتائے ہوئے ان کو سٹیج پر بلائیں گے آئے ہوا اپنی بات کریں تو پروفیسر گل بنگلزئی کو ہم نے بلالیا سٹیج پر کہ آپ آجائیں تو وہ بلکل حیران ہو گئے کہ بتایا ہی نہیں تو اس سے بات بن نہیں گئی تو انہوں نے کہا عبداللہ جان عبداللہ جان عبداللہ جان بس عبداللہ جان میرا بھائی ہے یہ کہہ کرو بیٹھ گیا احمد شاہ تو میرے بھائی ہو یہ جو وبائیں ہیں خواہ خواہ قدرتی ہوں خواہ انسانی ہوں خواہ سامراجی ہوں ان وباؤں کے ساتھ دو دو لوگ فور فرنٹ پر لڑتے ہیں ایک تو وہ جو سپیشلائزڈ ہیں اس فیلڈ میں وہ لڑتے ہیں میں پاکستان میں جب بھی بات کرتا ہوں اس میں سرحدی لڑائیوں والے سپیشلیسٹ فورس کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ مشکوک ہے ان کا کتنا سپیشلیٹی ہے کتنی لڑائی لڑ سکتے ہیں لیکن باقی جتنی وبائیں ہیں جتنی آفات ہیں ان میں جو سپیشلیسٹ ہے وہ لڑتا ہے جو یہ وبا ہے اس وبا میں ایک سال تو ہم زندہ رہے سائنس دانوں نے کمال کیا چیزیں انہوں نے ہی جات کر لیں وہ فور فرنٹ پہ تھے اور انہوں نے فور فرنٹ پہ لڑائی لڑی دوسری جو فورس ہوتی ہے ہر وبا میں ہر وبا میں آرٹیفیشل ہو یا نیچرل ہو اس میں عدیب اور دانشور ہی لڑتا ہے اور وہ اسی وقت لڑتا ہے جب وہ وبا جاری ہو اس کے بعد تفسرہ نگاری نہیں کرتا وہ اسی وقت لڑتا ہے یعنی بلوچستان ہو اور مارشلہ ہو اور بلوچ چپ رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا میرا مطلب یہ نہ ممکن ہے زیاؤلگ کا مارشلہ جب لگا تو ایک ہمارا دوست سیاسی آدمی اس نے اپنے بڑے بھائی قبائلی آدمی تھا داڑی پگڑی جیسے قبائلی ہوتے ہیں اس کو وہ بتا رہا تھا کہ بھائی یہ مارشلہ ہے اور یہ مارشلہ زیاؤلگ کا مارشلہ ہے یہ روشن فکری تو کیا یہ عام چھینک بھی برداشت نہیں کرتا میں تو سیاسی آدمی ہوں یہ مجھے پکڑیں گے یہ گرفتار کر لیں گے تو میرا صرف آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کس کس میجر کے کمرے میں جائیں گے کس کس کیپٹن کے دروازے پر جائیں گے آپ بھول جائیں مجھے اور سمجھیں کہ میں آپ کا بھائی ہوں ہی نہیں تو وہ قبائلی شریف آدمی اس نے کہا کہ اچھا یہ پہلے اور بعد میں تمہارے بھائی بہت بنیں گے اصل بات تو اسی وقت تمہارے بھائی بننے کا ہے جس وقت تم پر مصیبت آ جائیں تو آج انسان پر مصیبت آئی ہوئی ہے تو آج ہی بولنا چاہیے آج ہی باتیں کرنی چاہیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ تمام جو اصلہ ہمارے پاس سائنس نے دیا ہے وہ استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے یہ جو خوف ہے اس کو دور کیا جائے یہ قرآن شریف میں اگر آپ کو یاد ہے بھوک اور خوف یہ دو بڑی بلائیں تھیں جن کو اس نے کہا کہ میں نے خدا نے دور کر یا یہ دو چیزیں ہیں انسانی جس میں یہ جو خوف ہے آپ ایکین کریں میں آج جاز پہ آ رہا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے پی آئیے کی فاتحوانی کے لیے میں آیا ہوا ہوں اندر گھستے ہی ایسی ایسے گانے تو خیر نہیں تھے وہ تو مرسیہ تھے جو وہاں بج رہے تھے اور بلکل ایسے مردنی قیفیت تھی ارے بابا ہم تمہارا سارا ماسک بھی رکھا ہوا ہے تمہارا آئیسولیشن بھی جو بھی دسٹنشن وہ بھی کیا ہوا ہے تو آپ میں مسکرانے میں کیا حرج ہے میں مسکرانے میں میں بات کروں گا میں لوگوں سے گپ شپ کرنوں گا فاصلے سے ہی کروں گا لیکن یہ ہے کہ یہ خوف اور یہ جو عدیب اور دانشور کا معاملہ ہے یہ 24 آور ڈیوٹی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ عدیب ہیں دانشور ہیں دوسرے دن آپ عدیب اور دانشور نہیں ہے کوئی اور کام کر رہے ہیں میرے والد کا ایک دوست تھا شریف آدمی مولوی صاحب تھا کشمیر کا وہ میرے پاس آئید میں نے ان سے بات کیا کہ مولانا یہ یہ علم کئیسی چیز ہے جو پکڑا ہی نہیں دیتا میرے آدم میں پانچویں جماعت میں میں نے اپنے گاؤں سے پڑھا پرائمری سکول نہیں تھا میں پچاس میل دور گیا ہائی سکول میں میڈل سکول میں وہ پڑھ لیا پھر سکول آگے نہیں تھا میں میٹرک میں فلان سکول چلا گیا ہائی سکول پڑھ لیا اس کے بعد پھر میرے فیسی کا کالج نہیں تھا میں فلان کالج چلا گیا سو سو میل دور سپی اس کے بعد میڈیکل کالج میں بولان میڈیکل کالج میں داخل ہویا اس کے بعد پھر پوسٹی ریڈیوشن کے لیے میں لاہور چلا گیا ابھی میں اپنے بچے کو خوزدار میں پھینک رہا ہوں کوئی کہاں پہنچ رہا ہوں یہ علم پکڑائی کیوں نہیں دیتا مجھ سے اتنا میں لگا ہوں تو میرا خیال تاکہ کوئی جواب دے گا اس نے خوبصورت آرام سے بیٹھ کر کے بولا ڈاکٹر صاحب شکر ادا کرو تم علم کے پیچھے اتنی سنجیدگی سے باگے ہو یقین کرو لوگ جہالت کے پیچھے زناب شاہ محمد مری صاحب